اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام سامین کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش آمدید مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے ناجرین آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کی حدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ لوگوں کو قابو کرنے کے لئے ہے لوگوں سے اپنی بات منوانے کے لئے ہے انشاءاللہ اس وظیفہ کو کرنے کی مدد سے لوگ آپ کے متی ہو جائیں گے دوستو اس وظیفہ کو کرنے کے بعد لوگ آپ لوگوں کی خوب عزت کریں گے اور آپ جو بھی بات بھولیں گے اس بات کی قدر کریں گے دوستو وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں شیئر آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے صدقہ جاریہ اور رسال سواب کا ذریعہ بنے گی دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی انسان کی بہت بڑی پریشانی یا مشکل حل ہو جائے اور اس کا سواب آپ لوگوں کو ملے دوستو آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے تصحیر حلائق کے لئے اول واہیر تین مرتبہ درود صریف پڑھ لینا ہے درود صریف پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے بوضو ہو کر سورة القیامتہ کو روزانہ سات بار پڑھ لینا ہے بوضو ہو کر پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے آپ لوگوں کو کابو کر سکیں گے لوگ آپ لوگوں کی عزت کریں گے آپ لوگوں کے مطی ہو جائیں گے آپ لوگوں کی خوب عزت و خدمت ہوگی اور آپ لوگوں کی بات کی قدر کی جائے گی دوستو ہر شخص چاہتا ہے کہ معاشرے میں اس کی عزت ہو اور اس کی بات کی قدر کی جائے انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے کے بعد لوگ آپ کے کابو میں آ جائیں گے اور آپ کی باتوں کو اہمیت دی جائے گی دوستو اگر آپ لوگوں کو آج کا وظیفہ پسند آیا ہے تو کومنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے وظیفے میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنی دوام مجاتر برکیگا اللہ حافظ و ناصر برکیگا اللہ حافظ